پلانٹ فیزیالوجی کی سیریز کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاس ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج انتائی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہائپوٹونک سلوشن اور آئیسوٹونک سلوشن کی بات کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر پڑھ سکیں گے کہ پلازمولائسز کیا ہوتا ہے ترجیٹری کیا ہوتی ہے پلانٹ سیل کے اندر ترگر پریشر کیا ہوتا ہے اور فلیسیٹری کیا ہوتی ہے تو بڑا آسان اور بیسک کنسیپٹ میں آپ کو سمجھانے لگاؤں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا لفظ بولا ہائپوٹونک سلوشن ٹھیک ہے سلوشن آپ کو مطلب پتا ہے جب سلوٹ اور سالویڈ وارٹر کو یہاں پہ میں سالویڈ کنسیڈر کرتا ہوں یہ ملتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے آپ کے پاس سلوشن بن جاتی ہے اب ہائپوٹونک کا کیا مطلب ہے اس کو میں سپلٹ کرتا ہوں ہائپر کا مطلب ہوتا ہے مور اور ٹونک یا ٹونسیٹی کا مطلب ہوتا ہے سلوٹ ٹھیک ہے یعنی میں نے کوئی ایک سلوشن بنایا اس سلوشن کے اندر کیا چیز زیادہ ہے سلوٹ زیادہ ہے تو اس کنڈیشن کو ہم لوگ کیا کہیں گے ہائپر ٹونک کنڈیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہائپوٹونک وہی والی بات سلوشن والی بات تو پھر میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یعنی سلوٹ اور سالونٹ ملتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے سلوشن بنتا ہے ہائپو کا مطلب کیا ہوا لیس اور ٹونک کا کیا مطلب ہوا سلوٹ یعنی ایسا سلوشن جس میں سلوٹ کی تعداد کم ہے اب میں اس کو کس سے کم ہے یہ کمپیرزن کروانا وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن اس کے بعد تھرڈ چیز آگئی آئیسو ٹونک آئیسو کا مطلب ہے سیم اور ٹونک کا مطلب ہوتا ہے سلوٹ ایسا سلوشن جس میں سلوٹ اور سالونٹ دونوں کی کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کے پاس کمپیرزن سیم ہوتی ہو اب اس کا ایک کمپیرزن کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ نیچے والے کنسپٹ ایزیلی سمجھ آ جائیں اب میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں میں نے ایک سیل اے لیا ٹھیک ہے سوری ایک سیل اے لیا اس سیل کے اندر میں نے کیا کیا سلوٹ کی تعداد کم کر دی ٹھیک ہے اور کیا چیز زیادہ ڈال دی یہاں پہ میں نے وارٹر زیادہ ڈال دیا اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا باہر کیا زیادہ تھا یہاں پہ سلوٹ زیادہ تھا اور سالونٹ کم تھا اسی لئے ہائپرٹونک سلوشن کہی لیکن جب میں نے سیل یہاں پہ رکھا تو اس سیل کے اندر آپ دیکھیں سلوٹ کی تعداد کم ہے باہر کیا ہے سلوٹ کی تعداد زیادہ ہے جبکہ یہاں پہ وارٹر کی تعداد کیا ہے وہ زیادہ ہے اور باہر وارٹر کی تعداد کم ہے یہ کچھ پوائنٹ سمجھا رہی ہے بات یعنی سیل اے کے اندر کیا چیز کم ہے سیل اے کے اندر آپ کے پاس سولوٹ کیا ہے وہ کم ہے جبکہ وارٹر جو ہے وہ زیادہ ہے پوائنٹ یہاں پر سمجھے ہیں اب ہوگا کیا جیسے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ وارٹر کیا کرے گا موف کرے گا اپنے جہاں پر سولوٹ زیادہ ہوگا میں نے کہانی سمجھائی بھی تھی کہ اس آسموسس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیشہ وارٹر جہاں پر اس کے اندر سولوٹ کم ہوتا ہے وہاں سے موف کرتا ہے جہاں پر سولوٹ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ اس اندر والے سیل سے وارٹر موف کرے گا باہر ٹھیک ہے تو پوائنٹ ایک یہ سمجھنا اگر ایک سیل جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہم سیل اے کو پلیس کرتے ہیں ہائپرٹانک سلوشن میں کس میں ہائپرٹانک سلوشن میں تو کیا ہوگا اس کے اندر کا جو وارٹر ہوگا وہ موف کرے گا باہر ٹھیک ہے تو ہائپرٹانک سلوشن میں کیا ہوتا ہے سیل سے وارٹر کیا کرتا ہے موف آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک بات کہتا ہوں یہ میں نے ایک لے لیا سیل ٹھیک ہے سیل کے اندر آپ کو پتا ہے ایک سیل میمرین بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ سیل میمرین کے بارے بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر سیل میمبرین بھی ہوتی ہے اب اس سیل میں سے میں یہ کیا کہتا ہوں کہ سیل کے اندر بہت زیادہ جو وارٹر تھا وہ وارٹر موف کرنے لگیا باہر یعنی میں نے یہ وارٹر بنا دیا بہت سا چلیں سلوٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا تو یہ وارٹر کر رہا ہے موف باہر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سیل وال تو وہیں کی وہیں رہے گی لیکن آپ کے پاس کیا ہوگا سیل جو میمبرین ہے یہ اندر گرین کلر کی میں اگر اس کو بنا رہا ہوں یہ شرنک ہو جائے گی کیا ہو جائے گی شرنک کیونکہ اس کے اندر سے سارا کا سارا جو ہے وہ باہر نکل گیا ہے اس کے اندر یہ میں اس کو درا کروں تو کیا ہوا باہر چلا گیا تو اس کی سیل وال کیا ہوگی سیل میمبرین کیا ہوگی وہ آپ کے پاس شرنک ہو گئی یہ یہاں پہ شرنک ہو گئی تو ایسا فنونا جس کے اندر سیل وال شرنک ہو جائے کسی بھی سیل کی ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس پلازمو لائسس تو پوائنٹ اے سمجھ گئے کیا ہوا ہائپر ٹانک سلوشن میں سلوٹ زیادہ تھا جس کی وجہ سے اندر سے پانی باہر کی طرف موف کیا اور سیل میمبرین کیا ہو گئی آپ کے پاس شرنگ کر گئی پوائنٹ ون کلیر اچھا اس کے بعد دوسری کنڈیشن لے لیتے ہیں اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو اندر آپ کا سیل ہے اس کے اندر بہت زیادہ سلوٹ موجود ہے سیل کے اندر میں باہر سلوشن کی بات میں بھی نہیں کر رہا تو اس کے اندر کیا چیز کام ہے وارٹر کام ہے تو وہی کام ہوگا کیا ہوگا باہر سے پانی کیا کرے گا سیل بی کے اندر جانا شروع ہو جائے گا ہم اگر ہم سیل بی کو پلیس کرتے ہیں ہائپو ٹانک سلوشن میں تو کیا ہوگا وارٹر باہر سے سیل بی کے اندر موف کرے گا کیوں موف کرے گا کیونکہ اندر سلوٹ زیادہ ہے وہی آسموسس کی جیفینیشن جہاں پہ سلوٹ زیادہ ہوگا وارٹر اسی طرف موف کرے گا تو کیا ہوگا یعنی میں نے یہ کہا یہ سیل تھا اور سیل کے اندر کیا آپ بتاتے ہیں پھر اسی سے کسے بات کرتے ہیں سیل کے اندر سیل ممبرین ہے سیل وال کے اندر سیل ممبرین ہے یہ بلیو کلر کی آپ سیل گرین کلر کی سیل ممبرین کنسیڈر کریں اور آپ کے پاس بلیو کلر کی کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم لوگ کیا ہمارے پاس آ جاتی ہے سیل وال یعنی یہ جو باہر والی ہے یہ سیل وال اب کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر پانی جانا شروع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وارٹر یہ والی دیاگرام میں یہاں پہ بنا کے سمجھاتا ہوں جب اس کے اندر موف کرے گا تو یہ جو تھوڑی بہت سپیس تھی سیل ممبرین اور سیل وال کے اندر یہ سپیس بلکل ختم ہو جائے گی کیا ہوگی آپ کے پاس یہ جو سیل وال اور سیل ممبرین کی ترمیان سپیس تھی تو یہ بلکل یہ دیکھیں ختم ہو گئی کیوں اب یہ جو سیل ممبرین ہے وہ آپ کے اوپر سیل وال کے اوپر پریشر ڈاری کیوں پریشر ڈاری کیوں کہ اس کے اندر وارٹر چلا گیا بہت زیادہ پہلے اس کے اندر کیا چلا گیا وارٹر چلا گیا جب وارٹر بہت زیادہ چلا گیا تو اس پریشر اس کی وجہ سے اس کنڈیشن کو جب سیل وال اور سیل میمبرین کے اندر سیل وال اور سیل میمبرین کے اندر جو ہے وہ سپیسز ختم ہو جائیں اور بالکل ترجیٹیٹی ہو جائے تو ایسی کنڈیشن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ترجیٹ کہتے ہیں اور ترگر پریشر کیا ہے اس وارٹر کی وجہ سے جو سیل میمبرین سیل وال پر پریشر اگزرٹ کر رہی ہے اسے ہم لوگ ترگر پریشر کہتے ہیں کیا کہا میں نے جب آپ کے پاس وارٹر کی انورڈ مومنٹ ہوئی تو سیل ممبرین اور سیل وال کے درمیان سپیسز ختم ہوئی جس کی وجہ سے ایک پریشر جنریٹ ہوا جیسے ہم لوگ نے کیا کہا ٹرگٹ پریشر کا تو دوسرا پوائنٹ کلیر پلازمولائسز بھی کلیر اب میں ایک تیسری کنڈیشن لے لیتا ہوں اس کنڈیشن کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے آپ کے پاس وارٹر کے مالیکیولز تھے اتنے ہی آپ کے پاس کس کے مالیکیول سوری سلوٹ کے مالیکیول تھے یعنی سولوشن کے اندر اور سیل کے اندر دونوں کنڈیشن آپ کے پاس سیم ہو گئی آئیسو کا کیا مطلب ہوتا ہے سیم ہو گئی تو کیا ہوگا وارٹر اندر سے باہر بھی آئے گا جتنا باہر آئے گا اتنا ہی وارٹر اندر جائے گا تو کیا ہوگا سیل کے اندر وارٹر کی انورڈ اور آوٹورڈ مومنٹ ہوتی رہے گی اس وجہ سے سیل جو ہے وہ اپنی نیچرل کنڈیشن کے اندر ہی رہے گا کیوں جتنا اندر آ رہا تھا اتنا ہی باہر جا رہا تھا تو ایسے کنڈیشن کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا سیل فلیسڈ رہے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ پلازمولائسس کسے کہتے ہیں جب سیل سے وارٹر موو کر کے باہر ہائپر ٹونک سلوشن میں چلا جائے ترجیٹی کیا کہتے ہیں جب ہائپر ٹونک سلوشن سے وارٹر موو کر کے کہاں آ جائے آپ کے پاس سیل کے اندر تو یہ آپ کے پاس ایک بیسک انسیپٹ تھا آئی ہوپ کہ اس سے آسان الفاظ میں یہ چیز میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا تو بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اسلام علیکم